ویکلی سیبر سیکیورٹی نیوز اور اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائن امریکی حکومت نے اہم انفرسکیورٹی کے خلاف روائل رنسوم ویر کے حملوں سے خبردار کیا ہے ایپی اے پانی کے نظام کیلئے سیبر سیکیورٹی نوپس جاری کرتا ہے سیبر سیکیورٹی لیڈروں پر ایمیل سیکیورٹی کے بارے میں زور دیا جاتا ہے بائیڈن کا بچٹ سیبر سیکیورٹی کے خراجات میں اضافہ چاہتا ہے ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے دیکھ پہ رہی ہے ویکلی سیبر سیکیورٹی نیوز خبریں تفصیل کے ساتھ امریکی حکومت نے اہم انفرسکیورٹ کے خلاف روائل رنسوم ویر کے حملوں سے خبردار کیا ہے سی آئی ایس سے نئی جمعیرات کو ایک ایڈوائزری جاری کی جس میں روائل رنسوم ویر کے بھٹتے ہوئے خطرے کی وارننگ دی گئی حالیہ مہینوں میں امریکی حکومت کے جانب سے روائل رنسوم ویر کے بارے میں یہ دوسری وارننگ جاری کی گئی ہے دسمبر میں یو ایس ای ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہومن سرورسز ایچ ایچ ایس نے صحت کی دیکھ بال کے شبے میں خاص طالعوں اور تنظیموں کو روائل رنسوم ویر کے حملوں کے لیے چکننا رہنے کے لیے خبردار کیا اس بلٹن میں سی آئی ایس سے نکہا ہے روائل رنسوم ویر کے حملے متعدد اہم بنیادی دھانچے کے شبوں میں پھیل چکے ہیں بشمول مینفیکچرنگ موصولات صحت کی دیکھ بال اور صحت ایامہ کی دیکھ بال ایچ پی ایچ اور تلیم تک محدود نہیں اور یہ نیٹ ورک کے محافظوں کو اپنے رنسوم ویر کا جائزہ لینے کی ترقیب دیتا ہے مشوردیں اور شامل تخفیف کا اطلاع کریں ای پی اے پانی کے نظام کے لیے سیبر سکیورٹی نوٹس جاری کرتا ہے یو ایس اے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی میں ایک ایڈوائزری انتباہ جاری کیا ہے کہ امریکہ میں پانی کے نظام سیبر حملوں کے لیے تیزی سے خطرے سے دوچار ہیں یہ سیبر کریمینل اور ریاست سے وبستہ دونوں اداکاروں سے آتا ہے بائیڈن انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ریاستوں کے لیے اپنے پانی کے نظام پر سکیورٹی آرڈٹ کرنا لازمی بنائیں گے ای پی اے نے پہلے ہی ان سسٹمز کے لیے سکیورٹی آرڈٹ کے لیے گائیڈز چاری کی ہیں اور مستقبل کے جائزوں کے لیے تقنیق کی مدد فرہم کرے گا ایڈوائزری میں کیلیفونیا مین اور نیوٹا مائن اور نیوارڈا میں پانی کے نظام پر تین حالی اور انسیم ویر حملوں کا عوامی انکشاف بھی شامل ہے اور اس میں وہ بھی شامل ہے جہاں دھمکی دینے والے اداکاروں نے سمتی کنٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہونے والے نظام سے سمجھوتا کیا سیبر سکیورٹی ریڈروں پر ای میل سکیورٹی کے بارے میں زور دیا جاتا ہے ایگریز سے دوہزار تیس کی ای میل سکیورٹی ریسک ریپورٹ کے مطابق سیبر سکیورٹی کے اکانویں فیصد رہنماؤں نے کہا ہے کہ کمپنی کا ڈیٹا ای میل کے ذریعے بیرونی طور پر لیگ کیا گیا ہے لیگ ہونے میں سب سے بڑی تی مجوہات ملازمین کی لاپروہی انسانی غلطی اور جان بوجھ کا ڈیٹا کا اخراج تھا 48% لیگز کے نتیجے میں ملازمین تنظیم سے باہر ہو گئے اور 49% کو گہا کی وجہ سے بالنقصان اٹھانا پڑا ریپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ سروی شدہ 86% تنظیم میں فیشنگ ای میل سے متاثر ہوئی 85% نے ریپورٹ کیا کہ اس طرح کے حملات کے نتیجے میں اکاؤنٹ پر کامیابی حاصل ہوئی فیشنگ کے 40% واقعات کی نتیجے میں ملازمین تنظیم سے باہر ہو گئے آخر میں 95% سے زیادہ سائبر سیکیورٹی لیڈرز اپنی محفوظ ای میل گیٹوے اور سیکیورٹی سے متعلق گاہی و تربیتی پروگرام دونوں کی محدود تاثیر سے میوس ہیں ریپورٹ بلاخر اس بات پر روشن ڈالتی ہے کہ جدید رین ای میل سیکیورٹی روزمرہ کے کاروبار کے لیے ایک ضرورت ہے بائیڈن کا بچٹ سائبر سیکیورٹی کے خراجات میں اضافہ چاہتا ہے صندر بائیڈن کی مالی سال 2020 کے بچٹ کی تجویز میں امریکی حکومت کی سائبر سیکیورٹی لچک کو بڑھانے اور حال ہی میں جاری کردہ سائبر حکمت عملی کو نافذ کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری کا مطالبہ کیا گیا ہے جس میں امریکی ڈیجیٹل دفاع کو بڑھانے کے لیے حکومت کے مکمل نکتہ نظر کا مطالبہ کیا گیا ہے سی آئی ایسے کو کل 3.1 ملین ڈالر ملیں گے جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 145 ملین ڈالر زیادہ ہیں اس میں کرکٹیکل انفرسٹرکچر ایکٹ کے لیے سائبر حادثوں کی ریپورٹنگ کے نفاظ کے لیے 98 ملین ڈالر اور اندرونی سائبر سیکیروٹی اور تجزیاتی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے 425 ملین ڈالر شامل ہیں ایوان نمائندگان پر ریپبلیکیشنز کے کنٹرول کے ساتھ بائیڈن کی بچٹ کے قانون میں منظور ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے اس کے بجائے جمعیرات کو جاری کی جانے والی تجریز حکومت میں اخراجات حکومتی اخراجات کی سطح پر ریپبلیکیشنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان تلح گفت و شریعت سے قبل ایک سگنلنگ دستویز کی نمائندگی کرتی ہے دا مزید معلومات پر ازمونگ یوٹیوب چنل سائبر پشتو یہ زمونگ ویب سائٹ www.siverpشتو.com ویزرٹ گئیں دیرہ منانا موسیقی